ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سنچریہ سکور کرنے والے اسٹریلوی پیٹس میں ڈیویڈ وارنر نے اطراف کیا کہ محمد آمیر کو کھلنا ان کے لیے مشکل تھا فارنر کا کہنا ہے کہ پیسر محمد آمیر ایک ورلڈ کلاس بولر ہیں اور جب گیند کو سوئنگ کرتے ہیں تو مشکلات پیش آتی ہیں سوئنگ اور سیم دونوں ہوں تو آمیر کا سامنا کرنا اندھائی دشوار ہو جاتا ہے پیسر کی بولنگ پر زیادہ سٹروکس کلنے کی بجائے گیندے چھوڑنے کو ترجیح دی لیکن اس پیچ پر سٹرائک تبدیل کرنے رہنا بھی آسان نہ تھا وکٹ پر بولنگ کے لیے زیادہ سپورٹس تھی اس لیے ٹیسٹ میچ والا انداز اپنایا اپنی اننگز کے بارے میں وارنر نے کہا کہ وہ کافی عرصہ سے اس طرح کی کارکردگی کے منتظر تھے افغانستان کے خلاف ردہ میں نہیں تھا ویسٹ انڈیز کے مقابل بھی ٹی کی طرح اس سے اسکور نہیں کرا پایا بھارت نے اچھی بولنگ کی جس کی وجہ سے رنز بنانے میں مشکلات ہوئی پاکستان کے خلاف انہیں اپنے مزاج کے مطابق کھلنے کا موقع ملا جس کا فیدہ اٹھائی بلوم تھا کہ محمد حفیظ اور شوئے ملک کے دس اوور ہونے گئے اور ان دونوں کو حدف بنانا سہن میں تھا امید ہے دوتوہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگیا اور محمد آمیر کی کارکردگی کے چرچے تو پورے والڈ کپ میں ہو رہے ہیں محمد آمیر سے پوری ٹی میں ڈری ہوئی ہیں محمد آمیر نے کچھ کیا ہی ایسا ہے محمد آمیر کی کارکردگی والڈ کپ جتوا سکتی ہے لیکن کچھ فیلڈنگ اور کچھ بولرز کی وجہ سے یہ مہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امید ہے چھوٹ رہی ہیں دوستو امید ہے ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی کار لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے نہیں لگتے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ